آخری آیت ہے ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا بلک ادا تئینا موسیٰ کتاب یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی پس اس میں بھی اختلاف کیا گیا اور اگر وہ بات پہلے سے نہ ہوتی کہ جو آپ کے رفتی طرف سے مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چھین کر دینے والے شک میں ہیں جو شخص نیک کم کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے کرے گا اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کیا پتہ چلا کتاب میں اختلاف خام خام اختلافات کھڑے کیے جاتے ہیں اللہ نے وضاحت کے لیے یہ کتاب دی تھی لوگ اس میں اختلافات ٹونڈتے ہیں پھر کتاب کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہے ایسے لوگوں کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کا بنیادی پیغام کیا تھا لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور بشرو ولا تنفرو کیا سیکھا؟ نیک عمل کرنا ہے بدی سے بچنا ہے شک میں مبتلا نہیں ہونا اور کتاب میں اختلاف نہیں کرنا اللہ ہم سے راضی ہو یا پا رب